السلام علیکم فیوز میں ہوں احمد باسی جوائی فول جولی ٹور سے آج پھر ہنزا کے ٹور پر نکلاؤں ہوں چائنہ بارٹر خنجراب ٹاپ تک تھا یہ ٹور تو پسو کون سے ہی واپس ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں نے آج کا کلائنٹس کا اپنا سٹے رکھا ہوا تھا یہاں پہ آتاباد پہ اور کلائنٹس کو جاتے ہوئے جب میں نے ہوتل دکھایا کہ میں نے آپ کو اس ہوتل میں ٹھہرانا ہے تو کلائنٹس نے کہا ہم نے چائنہ بارٹر نہیں جانا بہت ہی لیوش ہے ہوتل ایک تو بلکل مین روڈ کے اوپر ہے اگر آپ کو دکھاتے چلیں تو بلکل یہ سامنے سے جو آتاباد کا تقریباً تیسرے چوتھے ٹنل سے آپ باہر نکلتے ہیں تو بلکل ٹنل سے باہر نکلتے ساتھ یہ ہوتل بنا ہوئے سفائر ہوتل ہے ساتھ ہی اس میں یہ بلکل فرنٹ پہ یہ ایٹی ایم گویرہ بھی لگا ہوئے ایٹی ایم گویرہ بھی آپ یہی سے یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے سست میں جا کے ایٹی ایم آتا تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایٹی ایم گویرہ لگا دیا گیا تو اب انشاءاللہ چلتے ہیں اندر اس ہوتل کے میں آپ کو فیسلیٹیز بھی دکھاتا ہوں اس ہوتل کے اندر سے رومز بھی دکھاتا ہوں آپ کبھی بھی یہاں پہ سٹے کریں گے انشاءاللہ آپ ہنڈرین ٹن پرسنٹ سیٹسفائے جائیں گے اور ہوتل کا نمبر بھی میں دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ کبھی بھی بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن سے آپ نمبر لے کے اس ہوتل کی بوکنگ بھی کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں اندر میرے ساتھ رہیے گا مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ہوتل لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کبھی بھی ہمارے ساتھ ٹور کرنا چاہیں تو ویڈیو میں دیئے گے نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور نمبر آؤٹ آف کوریج ہونے کی صورت میں آپ ہمیں ویڈس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھا آپ نے یہ مین روڈ ہے جیسے آپ عطابات کی ٹنل سے باہر آتے ہیں سیون کلومیٹرز لگے کے لمبے ٹنلز ہیں جیسے آپ ان ٹنل سے باہر آتے ہیں تو ساتھ ہی آپ ہوتل آتا ہے سفائر ہوتل بالکل روڈ کے اوپر ہے کہیں لنک روڈ میں نہیں جانا بڑتا اسی کی پارکنگ اچھی پارکنگ بھی ہے اور اسی کی پارکنگ میں یہ دیکھیں آلائیڈ بینگ کا ایٹی ایم بھی لگایا گیا ہے ایٹی ایم بغیرہ یوز کرنا چاہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں میں آپ اندر سے اس کا دیکھاتا ہوں ہوتل کا ویو ہوتل کی گراؤنڈ فور میں یہ ایک ریسٹورینٹ بھی بنایا گیا ہے جس کی بڑی پیاری سیٹنگ کی گئی ہے اور یہیں پہ آپ کو فریش کھانا بغیرہ بھی مل جاتا ہے کوئی بھی چیز آپ یہاں پر آرڈر میں تیار کروا سکتے ہیں اور یہاں کا کھانا بھی ماشاءاللہ بہت ہی سپیشل ہے انزہ علی آباد یا کریم آباد سے دقریباً آدھا گھنٹر ٹریول کرنے کے بعد آپ انٹر ہوتے ہیں گوجال ویلی میں گوجال ویلی میں انٹر ہونے کے بعد عطابات لیک کے بلکل ساتھ ہی یہ ہوتل بنا ہوا ہے پہلے باہر سے تھوڑا ہوتل کو وزٹ کر لے دیں پھر اس کے بعد میں آپ کو اوپر سے بھی ہوتل دکھا پہ اندر سے یہ اسی کے پیچھے اگر آپ فیملی ہے بچے ہوگا رہے ہیں تو آپ یہی پہ باہر بیٹھ بھی سکتے ہیں سیف جگہ ہے بچوں کو یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سامنے ہی ہوتا ہے کہ سامنے والی سائٹ پہ گاڑیوں میں سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے یہاں پہ اور یہی پہ بیٹمنٹن کے لیے بھی یہ سٹ اپ ہوگیارہ لگایا گیا یہی پہ آپ رات کو بیٹھ کے بون فائر بھی کر سکتے ہیں بون فائر کا سیٹ اپ بھی یہاں پہ لگایا گیا اور یہاں پہ آپ بچوں کو بھی کمفرٹبلی چھوڑ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سیف جگہ ہے یہ اچھا سپیس ہے ان کے پاس پارکنگ کا بھی اور اس طرح فیملی بیٹھنے کے لیے بھی اچھا سپیس ہے ابھی اوپر چلتے ہیں میں آپ کو اس کا رومز بھیرہ وزٹ کرواتا ہوں دو کٹگریز کے رومز ہیں اس میں یہ ڈیلکس روم ہے اور جیسے آپ روم سے اندر رہتے ہیں یہ واشہاللہ واشہاللہ موڑ ہوئے رہا لگائی کیا ہے سپائی اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زباز اور بلکل اچھی فیلنگ آ رہی ہے یہاں پہ میک اپ ہوا ہوا ہے روم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ روم سے اوکے بیو ہے وینڈو سے اور ساتھ میں باہر بلکونی بنی ہوئی ہے جس میں چیرز ہوئے رہا بھی پڑی ہیں ٹیبل بھی پڑے اچھی سٹنگ ہے بیٹھنے کے لیے اور یہ دیکھیں سبحان اللہ یا اللہ پاک تیری کتر ہے بہت زبردست قسم کا بیو ہے ہوتل کا اور اگر یہ دیکھیں واپس ہم یہاں سے اندر جاتے ہیں تو اس اینگل سے میں آپ کو اس کا روم دکھاتا ہے یہ چک کریں ماشاءاللہ پراپر یہ دیکھیں بیڈنگ ویڈرہ بہت اچھی ہے یہ سفائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ شیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سفائی رکھی گئی ہے یہاں پہ یہ لیمپس ویڈرہ پڑے ہوئے ہیں انٹرکوم لگا ہوا ہے یہاں پہ وائی فائی کی صولت آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے یہ ٹیشو پیک ویڈرہ الچڈی ویڈرہ گڑی ہر چیز تقریباً پراپر جو ایک روم میں چیزیں ہونی چاہیے تقریباً ہر چیز پڑی ہوئی ہے یہ درسنگ ٹیبل ویڈرہ یہ درسنگ میررہ اور ساتھ مہیں آپ کو یہاں پہ اس سٹنگ کے لیے پراپر انتظام ہوئے ہیں بھی چلتے ہیں اندر اوٹنوز کے بعد میں آپ کو ویڈرہ پر آتا ہوں اس ہوتل کا ایکزیکٹیف روم ایکزیکٹیف روم ماشاءاللہ بہت ہی لیوش بنے ہوئے اس ہوتل کے جیسے ہی آپ ہوتل کے روم کے اندر آتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا بانش روم پراپر ٹاول سوپ یہ دیکھیں اگر پراپر کی کپٹس پر اپنائی گئی ہیں وہ ساتھ میں یہ دیکھیں سفائی کا ماشاءاللہ بہت ہی زبدست انتظام ہے اور یہ اس کا روم ہے روم بھی اس کا تھوڑا سا بڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بڑے سفائی کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبدست سفائی ہے ابھی دوسرے اگل سے اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو سامنے دیکھیں الیڈیو گیرا پراپر لگائی گی ہے یہاں پہ آپ کو انٹرکوم گیرا بھی مل جاتے ہیں گڑیو گیرا پراپر رکھی گی ہے جائے نماز بھی گیرا آپ فین اور ساتھ میں یہ دیکھیں سٹنگ ایریا سٹنگ ایریا بھی اس روم میں بنایا گیا ہے اس میں سوفا گیرا بھی پڑے ہوئے دلکس روم میں یہ ہے آپ کو دو کافی چیز ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو دو کافی چیز کے ساتھ یہ اس طرح آپ کو ایک بڑا سوفا ٹیبل اور اس طرح بھی مل جاتا ہے اور view چک کریں اس روم کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روم بھی بہت اچھا ہے view بھی بہت اچھا ہے اور باہر چلتے ہیں اس کے terrace پر terrace سے ہوگی اس کا view اس کا terrace پہ تھوڑا سا بڑا ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سبحان اللہ بہت ہی زبدست قسم کا view ہے اور بالکونی سے اندر آتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو view دکھاتا ہوں یا اس angle سے میں آپ کو room دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سبحان اللہ ویوہرز آپ میں آپ کو مشروع دوں گا کہ آپ لادنیاں ایک دفعہ آکے یہاں پہ stay کریں انشاءاللہ آپ یہاں پہ سٹیسپائے جائیں گے یہاں سے